موسیقی زرنبش یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج دسمبر کی اٹھائیس تاریخ پیر کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کے مذبان سارن بلوچ ہر نائم میں پاکستانی فورسز پر مسلح افراد کی دو حملوں میں ایک درجن سے زائد پاکستانی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں پنجگور میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں دو افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوئے کراچی میں راشد حسین کی گرفتاری اور لاپدگی کو دو سال مکمل ہونے پر احتجاجی مظہرہ کیا گیا یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں بانوک کریمہ بلوچ کی قتل اور اس سلسلے میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی خبر نیو بلٹن کا اہم موضوع ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ نے ایک تفصیلی رپورٹ ترتیب دی ہے آئیے سنتے ہیں بانوک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے پنجگور خوددار خاران اور بارکان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے جبکہ کینیڈا میں بانوک کریمہ کے خاندان والوں اور دوستوں نے اس جھیل کنارے جا کر کریمہ بلوچ کو خراج عقیدت پیش کی جہان سے کریمہ بلوچ کی لاش برامد ہوئی تھی ریاستی اداروں کی طرف سے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی مظمت کی جا رہی ہے اور مزید مظاہروں کا اعلان بھی کیا گیا ہے سب سے پہلے ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا ذکر کرتے ہیں خوزدار میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے ریلی نکالی گئی ریلی میں خواتین بچوں سمیت طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی جہاں مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ کی جد و جہت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کریمہ بلوچ کا قتل بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ جبری گمشدگیوں کا وہی تسلسل جو سالوں سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ جب بلوچستان میں سیاست شجر ممنوع تھی تو کریمہ بلوچ نے سخت ترین حالات میں بلوچ خواتین اور نوجوانوں کی رہنمائی کی مقررین نے کہا کہ اسی خوزدار شہر میں ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا تو کریمہ بلوچ اور ان کی بہنوں نے بھائیوں کے لیے انصاف مانگا آج ہم ایک بہن کی خاطر انصاف کے لیے سراپا احتجاج ہیں بلوچستان میں بلوچ محفوظ نہیں لیکن اب دیار غیر میں بھی بلوچ کا خون بہایا جا رہا ہے پنجگور میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی ریلی اور مظاہرے میں خواتین اور بچوں سمیت مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں حصہ لے کر کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا کہ کریمہ بلوچ کی قتل میں ملوث کرداروں کو دنیا کے سامنے بے نکاب کیا جائے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو مقتل بنانے والوں نے اب یورپ اور کینیڈا کو بلوچ خون سے رنگین کیا ہے مظاہرین نے کہا کہ انتہائی شرم کی بات ہے اب قاتل کے دفاع میں کریمہ بلوچ کو انڈین ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے خاران شہر میں نکال جانے والے احتجاجی ریلی میں شریک خواتین اور بچوں اور نوجوانوں نے کریمہ بلوچ کی مبجنہ قتل میں ملوث کرداروں کو بے نکاب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ کا قتل بلوچستان کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے کریمہ بلوچ بلوچستان کی ایک مضبوط اور مستحکم آواز تھی اس لیے اسے قتل کیا گیا مکرری نے کہا کہ اہل بلوچستان جانتی ہے کہ قاتل کون ہے اور بلوچستان کی سڑکوں پر سراپا احتجاج جی ہزاروں لوگ محذب دنیا کے سامنے قاتل کو بے نکاب کر چکے ہیں بارکھان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپیل پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آج اہل بلوچستان غمزدہ اور ماتم کناہ ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچ بیٹی کی لاش نے اہل بلوچستان کو متحد کیا ہے آج بارکھان سے گوادر تک بلوچستان سراپا احتجاج ہے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہری نے کہا کہ کریمہ بلوچ ایک بہادر نڈر خاتون تھی جنہوں نے بلوچستان کو سیاسی شعور بخشا کہنیڈا کی شہر ٹورنٹو میں بانوک کریمہ بلوچ کی یاد میں اس جھیل پر جہاں ان کی لاش ملی تھی ان کے دوستوں اور خاندان کے افراد نے ان کی تصاویر کے ساتھ شمع روشن کی اور پھول نچاور کر کے انہیں یاد کیا ان کی یاد میں اس تقریب کا احتمام ان کے خاندان اور دوستوں کی طرف سے کیا گیا تھا اس موقع پر ان کے لیے ان کے شوہر حمل حیدر نے تعریفی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ ایک باہمت عظیم رہنما تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچ قومی تحریک اور بلوچ قومی حقوق کے لیے وقف کی تھی وہ ہمیشہ بلوچوں کے لیے بلوچستان اور کینیڈا میں جد و جہد کرتی رہی آج وہ ہمارے درمیان نہیں لیکن وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی اور انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا اور مجھے انہیں الودا کہنے دے الودا کریمہ تخت سردی میں بھی ان کے دوستوں نے اس یادگاری پروگرام میں قابل ذکر تعداد میں شرکت کی بانوک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف پسنی میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرنے والے نوجوان شیراز اکبر کو 26 دسمبر کی صبح پاکستان کی خفیہ ادارے ایم آئی کے اہلکاروں نے گرفتار کر کے کئی گھنٹے حراست میں رکھنے کے بعد رات گئے چھوڑ دیا ہے ان کے علاوہ ایم آئی نے ایک خاتون کے گھر پر بھی چھاپا مارا ہے تاہم ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے شیراز اکبر ایک پرامن سیاست پر یقین رکھنے والے نوجوان ہیں انہوں نے گزشتے دنوں بلوچ یک جہتی کمیٹی کے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے ضروری نہیں ہم مسلح جدوجہد کریں حق کی بات یہاں بھی کی جا سکتی ہے دوسری طرف بلوچ یک جہتی کمیٹی نے مظاہرین کو حراسان کیے جانے پر انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کام کرنے والے انسانی حقوق کے اداروں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کے وزیر شیرین مزاری اور دیگر سے اپیل کرتے ہیں کہ پر امن سیاسی اور سماجی لوگوں کو بولنے لکھنے اور اپنی بات کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے والی قوتوں کو اپنے حدود میں روکیں بلوچ قوم اب مزید کسی جانی نقصان کا متحمل نہیں اور نہ ہی اس پر ہم چپ بیٹھیں گے بلوچ نیشنل موومنٹ اور بی ایس او آزاد نے اپنے ایک مشترک اعلامیہ میں کہا ہے کہ بلوچ نیشنل موومنٹ اور بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے بلوچ سیاسی رہنما شہید بانوک کریمہ بلوچ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے تیس دسمبر کو سوشل میڈیا میں ٹریبیوٹ ٹو کریمہ بلوچ کے ہیشٹائک سے ایک مہم کا انکات کیا جائے گا انہوں نے بلوچ قوم تمام محکوم اقوام ترقی پسند سیاسی پارٹیوں طلب تنظیموں سیول سوسائٹی سمیت تبقہ ہائے فکر کے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اسی دن بلوچ سیاسی رہنما شہید بانوک کریمہ بلوچ کو ملکیوں بین الاقوامی سطح پر سوشل میڈیا کے علاوہ تقریبات کا انکات کر کے خراج عقیدت پیش کریں اس کے ساتھ ساتھ بلوچ یک جہتی کمیٹی کی طرف سے واشوک آواران اور تمپ میں مزید احتجاجی ریلیوں کا اعلان کیا گیا ہے یہ تھے دوستین مراد بلوچ اب باقی خبریں پیش خدمت ہیں بولان میں بلوچ لبرائشن آرمی کے سرمچاروں نے حملہ کر کے قابض پاکستانی فورسز کے ایک پوسٹ کو قبضہ کیا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بولان میں شہرک کے علاقے جہلہوان تینک کے مقام پر پوسٹ پر حملہ کیا گیا حملے میں قابض پاکستانی فورسز کے متعدد اہلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے مزید اطلاعات ہیں کہ ہفتے کے روز مذکورہ پوسٹ پر حملے کے بعد فورسز کی مزید نفری علاقے میں پہنچائی جا رہی تھی جہاں قابض پاکستانی فورسز پر دوبارہ حملہ کیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق بارود اسرنگ کی زد میں آنے سے ایک گاڑی کو شدید نقصان پہنچا ہے اور قابض پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانا پڑا ہے جبکہ سرکاری سطح پر چھ فوجی اہلکاروں کی زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیہند بلوچ نے پہلے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے ہفتے کے روز بولانگ کے علاقے شہرگ میں جہلاوان تنک کے مقام پر دشمن پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے مکمل قبضہ کر لیا حملے میں دشمن کے گیارہ فوجی اہلکار حلاق کر دئے گئے جیہند بلوچ کے مطابق بیلے کے سرمچاروں نے بولان میں ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت دشمن فوج کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے کامیابی کے ساتھ پورے کیم پر قبضہ کر لیا سرمچاروں کے حملے میں گیارہ فوجی اہلکار موقع پر حلاق کر دئے گئے جبکہ بزدل دشمن کے متعدد اہلکار ہتھیار اور اپنے زخمی ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر فرار ہو گئے جبکہ بلوچ سرمچار دو گھنٹوں تک دشمن کی چیک پوسٹ پر قابض رہے اور بھاری تعداد میں موجود ان کے فوجی سازہ سامان اور اسلحے کے زخیرے کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے آئے جیند بلوچ نے مزید کہا قابض غیر محذب دشمن آج ایک جانب بلوچ سرمچاروں کے ہاتھوں شکست سے دو چار ہیں اور ہر محاذ پر بزدلانہ فرار اور شکست پر مجبور ہے تو دوسری جانب بزدل دشمن نہتے عام بلوچ شہریوں غیر مسئلہ سیاسی کارکنوں خاص طور پر خواتین و بچوں پر آتش آہن برسا کر ظلم کا بازار گرم رکھا ہوا ہے مکار دشمن کا نہتے شہریوں سیاسی کارکنوں پر تشدد قتل کا سلسلہ اب محض بلوچستان تک محدود نہیں رہا ہے بلکہ بیرون ملک پناہ گزین بلوچ سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کو شہید کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جیند بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچ لبریشن آرمی بلوچ قوم کی نہ صرف آزادی بلکہ دفاع بھی اپنا فرض اولین سمجھتی ہے ہم نہتے بلوچ شہریوں اور خواتین اور بچوں کی شہادت پر خاموش بیٹھ کر دشمن کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے آج کا حملہ اور قبضہ دشمن کیلئے ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اگر ہمارے عام نہتے شہری اور خواتین اور بچے دشمن کے جبر سے بلوچستان یا بیرون ممالک میں محفوظ نہیں تو پھر دشمن کے بھی شہری اور خواتین محفوظ نہیں رہیں گے دشمن جس طرز کی جنگ بلوچ پر مسلط کر رہا ہے ہم وہی جنگ دشمن کی سرزمین پنجاب میں شروع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پنجگور کے علاقے عیسیٰ قلات میں شہید آفتاب فوٹبال گراؤنڈ کے قریب فوٹبال میچ کے بعد زوردار دھماکہ ہوا ہے جس میں دو افراد حلاق جبکہ نصف درجن سے زیادہ زخمی ہوئے اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے عیسیٰ قلات میں شہید آفتاب فوٹبال گراؤنڈ کے قریب سیمی فائنل کے میچ کے اختتام پر ایک گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا جہاں گاڑی میں سوار دو افراد حلاق ہوئے ہیں جبکہ آس پاس میں نصف درجن سے زیادہ افراد شدید زخمی ہوئے حلاق ہونے والوں کی شناخت حسن جان ولد محمد حسین اور رحیم جان ولد دلجان ساکنان بونستان چونگی سر کے نام سے ہوئی جن کے بارے میں اطلاع ہیں کہ دونوں کا تعلق ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیت اسکارٹ سے ہیں سندھ کے دارالحکومت کراچی میں انسانی حقوق کے لاپتہ کارکن راشد حسین کی جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہونے اور کریمہ بلوچ کے مبیانہ قتل کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس اور سندھ نیٹور کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جبکہ وائس فار مسنگ پرسنس آف سندھ کے کارکنان سمیت سندھی لاپتہ افراد کے لوہائقین اور ایکٹویسٹس نے مختلف علاقوں سے آ کر احتجاج میں شرکت کی مظاہرے میں راشد حسین کے لوہائقین وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی محلب بلوچ اور شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ شامل تھے سندھ نیٹور کے رہنمون نے اس موقع پر کہا کہ راشد حسین سمیت سندھی پشتون اردو سپیکنگ اور شیعہ لاپتہ افراد ایک ہی پالیسی کے تحت جبری گمشدگی کا شکار ہیں مظلوم اقوام کے اس مسئلے پر مشترکہ جد جہد ہی ہمیں کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے اس موقع پر راشد حسین کے لوہائقین کے کہنا تھا راشد حسین بلوچ ایک طالب علم تھا پہلے خوزدار میں راشد حسین کے چودہ سالہ کزن مجید زہری کی اغوا کے بعد ان کی تشدد زدہ لاش ملی اس کے بعد راشد حسین کے مامو اور خوزدار کے مشہور اور معروف تاجر ستر سالہ حاجی محمد رمضان زہری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا مختلف اوقات میں مذکور خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا گھر اور کاربار جلائے گئے اور دھمکیاں ملتے رہے پورا خاندان عذیتناک زندگی گزار رہا تھا پھر وہ مجبور ہو کر خوزدار سے اپنا کرونوں روپے کی جائداد کاربار اور ملکیت چھوڑ کر دبائی منتقل ہوئے جہاں چھبیس دسمبر سال دوہزار اٹھارہ کو انہیں متحدہ عرب امارات کے اداروں نے لا پتہ کر کے بی اکٹ اور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان کے حوالے کیا جو تحال لا پتہ ہیں پنجگور اور کیچ کے علاقے گچک کولوا بالگتر اور ان کے گردنوا کے پہاڑی سلسلوں میں قابض پاکستانی فوج کی جہریت کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے دورانے آپریشن پنجگور کے علاقے گچک سے قابض فوج نے مختلف جگہوں سے درجنوں افراد کو ان کے گھروں سے گرفتار کر کے لا پتہ کر دیا تھا جن میں سے سات افراد کی شناخت ہو گئی ہیں جن میں مراد ولد بحرام، لال جین ولد انام، جمع ولد سوالی، لقمان ولد ناظم، مراد بخش ولد خدا بخش، ابراہیم، دارو ولد نصیب شامل ہیں گلگت بلتستان میں پاکستان آرمی کا ایک ہیلیکپٹر گر کر تباہ ہوا ہے جس میں دو میجروں سمیت چار اہلکار ہلاک ہوئے ہیں پاکستان آرمی کے ترجمان ادارے آئی ایس پی آر نے واقعی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیلیکپٹر گلگت بلتستان کے علاقے منی مرگ میں گر کر تباہ ہو گیا ہیلیکپٹر گرنے کے سبب آرمی کے چار اہلکار ہلاک ہوئے جن میں دو میجر بھی شامل ہیں مصر میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص ایک ہسپتال میں حولناک آتش زدگی سے سات افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے ہیں مصری میڈیا کے مطابق قاہرہ کے شمالی علاقے میں ہفتے کی سباہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مخصوص ایک ہسپتال میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور آگ اس قدر ہولناک تھی کہ امدادی ٹیم میں پہنچنے تک اس نے ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے پورے یونٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا امریکہ پولیس نے کہا ہے کہ ریاست الانوائی کے راک فورڈ شہر کے ایک بالنگ حال میں پیش آنے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں تین افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں اس حوالے سے ان بی سی شکاغو ٹی وی چینل نے بتایا ہے کہ حکام نے واقع سے تعلق کے شبہ میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے راک فورڈ پولیس نے ٹویٹر پر بتایا کہ مشتبہ شخص زیر حراست ہے اور اس کے ساتھ تحقیقات جاری ہے سویڈن کی نورڈک مانیٹر نامی ویب سائٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں ترکی کی انٹیلیجنس کی سرگرمیوں سے متعلق افشاہ ہونے والی دستاویزات پر روشنی ڈالی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترکی کے بعض اسکری گداموں میں ہونے والی دھماکوں کا مقصد ان ہتیاروں کی آثار مٹھانا تھا جو صدر رجب طیب اردغان کی حکومت نے دائش تنظیم کو پیش کیا تھا ترکی میں فوجداری کی آلہ عدالت کی فائل ان سے افشاہ ہونے والی عسکری انٹیلیجنس دستاویزات میں انقرام حکمران جماعت کی طرف سے گزشتہ برسوں کی دوران دہشتگرد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی مدد کا انکشاف ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان سارین بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ موسیقی